اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں خوندہ ارشد بلٹن کا آغاز کردے سے قبل ایک نظر نیوز ہٹلائنس پر پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ امراند خان کے مخالف ہوں گے تو نیب کا لیٹر آئے گا ایمکرم جیسی جماعت کو اب تک نیب کا نوٹس کیوں نہیں آیا ہے اہدہ صاحب عدالت کراچی میں کلیفٹن ارادزی کی غیر قانونی الارٹمنٹ سے مطالق ریفرنس کی سامات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وفاق اتحادیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے گورنر ہاؤس سیاسی دفتر بنا ہوا ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس مخالفین کو کچلنے کے لیے سامان ہو رہا ہے گورنر سندھ امران اسماعیل نے اسے پی ٹی آئی کا آفیس بنایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی معاملہ خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کہتی ہیں فضل الرحمان جدی دور کے کرپ جادوگر ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی معاملہ خصوصی نے جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان ڈیمکورٹک مومنٹ کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا پاکستان نے کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری انسی او سی کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار نو سو ستائیس کیسز سامنے آئے ہیں مزید تین تالیس افراد اسموزی وبا کے سامنے زندگی کی باز ہی ہار گئے جبکہ ایک ہزار سات سو سنتیس مریض اس بیماری سے شفایاب ہو گئے ملک بھر میں کرونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار دو سو سنتالیس ہو گئی ہے جبکہ کل مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو چکی ہے امریکہ میں کرونا سے مسلسل تیسرے روز چار ہزار امواز سامنے آئیں دنیا بھر میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں مزید پونے دو لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ صدر بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں تائنات تقریباً دو سو نیشنل گارڈز بھی کرونا کا شکار ہو گئے دوسری جانب برطانیہ میں مزید ایک ہزار چار سو امواز اور چالیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس پر وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ نیا وائرس زیادہ ملک ہو سکتا ہے کرونا ایسو پیس کی پابندی نہ کرنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا اسٹریٹ بینک آف پاکستان نے ایٹی ایم سے محدود رقم نکالنے کی خبروں کی تردید کر دی قومی بینک کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایٹی ایم سے رقم نکلوانے پر کوئی حد مقرر نہیں پیسے نکلوانے کی حد کا فیصلہ بینک کرتے ہیں اسٹریٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف بینک سارفین کو ایٹ ون ایٹ ون کے نمبر سے جانی پیغامات موصول ہوئے مائیکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے منصوب ٹویٹر اکاؤنٹ کو موطل کر دیا مختلف میڈیا سائٹس اور صحافیوں کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ٹویٹر انتظامیہ نے ایران کے سپریم لیڈر کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا ہے تاہم ٹویٹر نے واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی سے منصوب اکاؤنٹ کو بند کیا ہے جو کہ جالی تھا ٹویٹر انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اکاؤنٹ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو ڈران حملے میں قتل کرنے کی دھکی دینے پر بند کیا انتظامیہ کے مطابق مسکورہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو ضابط اخلاق کی خلاف ورزی دھونس دھمکی اور تشدد پر اقصانے پر باتل کیا شہر اقائد کی فضاء بے حد گرد آلود جس کے باعث حد نکال تین کلومیٹر تک رہ گئی ہے جبکہ ائر کالری انڈیکس کے مطابق آج کراچی کی فضاء مزرد صحت بھی ہے محکمہ موسمیات کے پتابق شہر کا موسم گرد آلود ہونے کے باعث ائرپورٹ کے قریب حد نکال ایک اشاریہ دو کلومیٹر تک رہ گئی ہے کراچی کا موسم شام تک گرد آلود رہنے کا امکان ہے پاکستان اور جنوبی آفریقہ کی ٹیم میں پریکٹس کے لیے نیشنل سٹیڈیم کراچی پہنچ گئیں ٹیموں کی آمد کے موقع پر اطراف کی سڑکیں بند رکھی گئیں جنوبی آفریقہ کی ٹیم اپنے دورے پاکستان میں آج پہلی بار نیشنل سٹیڈیم میں ٹریننگ کرے گی ٹیم کی آمد کے موقع پر شہر فیصل کچھ دیر بند کرنے کے بعد دوبارہ سے آمڈ ٹرافک کے لیے کھول دی گئی پی ٹی آئی کے رہنما آمر لیاقت حسین کے اہلیہ طوبہ آمر کے نئے فوٹو شیوٹ کے چرچے جاری طوبہ آمر گزشتہ سال رمضان ٹرانس میشن میں اپنے شہر کے ساتھ ٹی وی سکرین پر نظر آ چکی ہیں جبکہ اب انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا حال ہی میں طوبہ آمر نے سوشل میڈیا پر اپنے نئے فوٹو شیوٹ کی تصویش شیئر کی ہیں جو کہ تیزی سے وائرل ہوئی بلٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ کہتے ہیں تین سال سے چور کا شور بچانے والا چور پکڑا جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں اس نے اعترافہ جرم کر لیا ہے رہنما مسلم لیگ نون رانا سناؤلہ نے لاہور کی انصداد منشیات کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی آٹا اور عدویات ملس سے غائب ہو گئی ہیں یہ چور ٹولہ آٹا چینی اور عدویات چوری کرتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف منشیات کیس کو پہنے دو سال گھو گئے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے میرے خلاف یہ کیس بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی معامل خصوصی فردوس آشک آوان نے جمعہ تعلیم اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیا کہا کہ فضل الرحمن جدی دور کے کرب جادوگر ہیں چندے کے پیسے سے عربوں کی جائدہ نے فرنٹ مینس کے ذریعے بنائی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ فضل الرحمن جدی دور کے وہ کرب جادوگر ہیں جنہوں نے دین کے نام پر جمع کیے گئے چندے کے پیسے سے عربوں کی جائدہ نے فرنٹ مینس کے ذریعے بنائی سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری کیے گئے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معامل خصوصی دے پی ڈیم کے سربراہ کو حد فر تنقید بنایا انہوں نے کہا کہ ہر دور میں عوام کو ورغلانے والے مولانا کی سیاست مفاد پرستی اور فساد سے لٹری پڑی ہے مولانا عربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی جڑے کھوکلی کرنے پر بازد ہیں فردوس آشک آوان نے مزید کہا کہ مولانا اور پی ڈیم کے شور شرابے آہو بکا کی اصل وجہ ان کے اپنے سیاہ کردود ہیں اور کرپشن کے وہ پہار ہیں جن کے بچاؤں کے لیے یہ ٹولہ در بدر ٹھوکنے مار رہا ہے وزیراعلا پنجاب کی معاملے خضوصی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کپتان کی حکومت میں ان کی چیخیں مزید بلند ہوں گی کیونکہ ملکی دولت بھیڑوں کی طرح لوٹنے والوں سے پائی پائی کا حساب لینا ہمارے منشور کا حصہ ہے پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری کیسز اور اموات میں تیزی سے اضافہ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرس میں پاکستان اکتنس میں نمبر پر آ گیا انسی اوسی کی عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک ہزار نو سو ستائیس کیسز سامنے آئے ہیں مزید تین تالیس افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی باز ہی ہار گئے جبکہ ایک ہزار سات سو سنتیس مریض اس بیماری سے شفایاب ہوئے ملک بھر میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار دو سو سنتالیس ہو گئی ہے جبکہ کل مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید چالیس ہزار چار سو تین ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل چھہتر لاکھ دو ہزار نین سو اٹھ سی ٹیسٹ کیے جات چکے ہیں کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی آفریقہ کے ماہ بینٹ ٹیسٹ میچ کے لیے ٹرافک پلیس نے خصوصی ٹرافک پلان ترتیب دے دیا ہے جس کے مطابق میچ کے نکالت کے دنوں میں صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک مختلف علاقوں سے نیشنل سٹیڈیم کی طرف آنے جانے والی مختلف شہرہوں پر ٹرافک کے روانی موطل رہے گی ٹرافک پلیس علامی کے مطابق شاہ فیصل سے براستہ حبیب ابراہیم رحمت اللہ روڈ سے سرشاہ سلیمان روڈ پر نیشنل سٹیڈیم کی طرف ٹرافک مکمل طور پر بند ہوگی یہ راستہ اختیار کرنے والے شہری میچ کے دورانی میں کارساز سے ڈریک روڈ شارف فیصل سے راشد منحاز روڈ ملینیم مال کی طرف کا راستہ اختیار کر سکیں گے اسی طرح ائرپورٹ کی طرف جانے والے شہری بھی ڈریک روڈ سے نائے جانب راشد منحاز روڈ ملینیم اور نیپا پل کی طرف جا سکیں گے راشد منحاز روڈ سے سٹیڈیم براستہ ڈال میہ روڈ بھی ٹرافک کے لیے بند رہے گی شہری میلینیم چوک سے نیپا پل یا شارف فیصل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں ترجمان ٹرافک پولیس کے مطابق لیاقت آباس سے براستہ حسن اسکوائر فلائی اوور نیشنل سٹیڈیم عام پبلک کے لیے بن رہے گا شہری یونیورسٹی روڈ کا راستہ اختیار کر کے منصل کی طرف جا سکیں گے جبکہ یونیورسٹی روڈ پر نیو ٹاؤن ٹرننگ سے سٹیڈیم روڈ عام پبلک کے لیے بند ہوگی نیو ٹاؤن چورنگی سے شہید ملل یا پی بی چورنگی کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اسی طرح آقا خان اسپتال لیاقت نیشنل اسپتال اور اس علاقے کے رہائشی شہری بھی نیو ٹاؤن تھانے کی طرف سے راستہ اختیار کر سکیں گے پولیس ترجمان کے مطابق شہری کسی بھی مشکل کی صورتحال میں ٹرافک ہیلپ لائن ون نائن ون پائفر کال کر کے معلومات لے سکتے ہیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیس میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 26 جنوری سے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں شروع ہوگا سوشل میڈیا پر آج کل ایک خبر سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ سفاری پارک میں ہاتھی کا ایک پاؤن سنچیر بانتنے کی وجہ سے زخمی ہے سونو اور ملکہ کی تصویریں جو وائرل ہوئی ہیں مگر حقیقت کیا ہے جانتے ہیں خالد حاشمانی کی اس رپورٹ میں اسلام علیکم ناظرین ہمیں سفاری پارک میں جس میں سوشل میڈیا پر خبریں اگردش کر رہی ہیں کہ ہاتھی کی تیپے خراب ہیں ہاتھی کا پاؤں زخمی ہیں آئیے ہاتھیوں کو بھی دکھاتے ہیں اس کے لئے آپ کو سفاری پارک کی بھی سیر کرائیں گے آپ کو مختلف جانور دکھائیں گے کہ ان کی کنڈیشن ریال میں ہے کیا ابھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کا کیا ایکسپیرنس ہے سوشل میڈیا جس کا ہر انسان استعمال کرتا ہے ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے مگر ضرور نہیں کہ اس پر چلنے والی ہر خبر سچی حقیقت پر مبنی ہو اسی طرح سے جب سے اسلام آتی پیرو ملک گیا ہے تو اسی دن سے سفاری پارک کے سونو اور ملکہ کی جھوٹی خبریں گردش کرنے لگی بی ٹی وی کی ٹیم نے نہ صرف آتی اور اتنی مگر تمام جانوروں کے انظامات دیکھے جس میں تمام جانور موجود تھے زیبراہو یا نیل گائے یا ہرن کے مختلف اقسام سفاری پارک کے انظامے نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں سفاری پارک میں ایک ڈاکٹر موجود ہے جو ہر وقت بیمار جانور کا خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر آمر ہر جانور کا روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ کرتے ہیں سفاری پارک کے سیر کرنے والی فیملی نے بی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا عوام کا کہنا تھا کہ ہم کو بس سے اتر کر جانور کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا جائے ایک بچی جس نے سوشل میڈیا پر خبر سننے کے بعد سفاری پارک کا روکیا اس نے بی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا سفاری کا یہاں کا ویدر بہت اچھ ہے یہاں پر جو گرینری ہے وہ بہت اچھ ہے اور یہ باقی سارے اینملز ہیں یہ بھی بہت اچھ ہیں لیکن ایک ہی بار جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے کھانے پینے کا ان کے کیئر کا آتا ہے آپ نیشنل جیولارفک کے چینل میں دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کس طرح سے بہار کے لوگ ٹڈل تک کوپریشن کر رہتے ہیں اور یہ ہمارا پاکستان ہے یہاں پر اچھے وہ تو ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی میں نے جو ایلیفنٹ دیکھا اس کے یہاں پر کالک تھا اور اس کا ایک دار ٹوٹا باتا یہ تھوڑی نہ کوئی اس طرح سے ایک اینمل کی کیئر کی جاتی ہے جیسا آپ اپنے بچے کیئر کرتے ہیں ویسے بھی کرنا چاہیے جو پیر لوار ہوتا وہ اس کی کیئر کرتے ہیں ایفریکان تو بہت ہی ہائی لائل پر پھر کیئر لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ تو کوئی کیئر ہی نہیں ہے کوئی وئی نہیں ہے اس بچی کے سوالات بھی صفیح ریپاک انظامہ سے پوچھے کے تو انہوں نے بتایا کہ وہ افریقی نسل سے ہیں ان کا رنگ ایسا ہے ان کے جسم پر تیل لگایا جاتا ہے اور ان کو مکمل فطری معل محسر کیا جا رہا ہے ان کو کسی زنجیر یا رسی سے نہیں باندھا جاتا بی ٹی وی کی ٹیم کافی دیر تک وہاں موجود رہی مگر سونو اور ملکہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے ناراض لگے سونو اور ملکہ کے لیے یہ ایک ایک بندہ الگ سے فکس ہے جو ان کی ہر وقت دیکھ بال کرتا ہے عوام بھی بینا کسی تصدیق ایسی بے بنیاد خبروں کو آگے پہلنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ خبر میں حقیقت کتنی ہے جی ناظرین دیکھ جس طرح ہم نے آپ کو سفاری پارک کی سیر کرائی آپ نے ہاتھی کی کنڈیشن دیکھی اس کے علاوہ آپ کو سارے جانور بھی دکھائے گئے آپ ہمیں ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل پر ضرور بتائیں کہ آپ کو سفاری کی سیر کیسی لگی اور انظامیہ کے کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر موجود ہے ڈاکٹر آمیر جو صبح شام جانوروں کا خیال کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹیم بھی ہے تو ہاتھی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں افریکن ہاتھی ہوتا ہی اسی نسل کا ہے سوشیل میڈیا پر جو خبریں گردش کریں تو وہ تمام جھوٹی خبریں ہیں آپ خود بھی آ کے وزیت کر سکتے ہیں سفاری پارک میں جب بھی آئیں یہ آپ کو ان کی ٹیم ویلکم کرے گی کیمرامین حسن حسین کے ساتھ خالد آشمانی بی ٹی وی نیوز کراچی شامل کرتے ہیں شو بیس کی دنیا کی خبریں بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں سوشیل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسیمبلی آمیر لیاقت حسین کی اہلیہ طوبہ آمیر کے نئے فوٹو شیوٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں اٹھائیسوی نیشنل اسکی چیمپینشپ کے سلیلم کیٹیگری میں آلمپین محمد قریب نے سونے کا تمغہ اپنے نام کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی اے ایف اسکی ریزورٹ نلتر میں منقضہ اٹھائیسوی نیشنل اسکی چیمپینشپ میں دو مرتبہ سرمائی کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے محمد قریب نے سلیلم کیٹیگری میں تلائی تمغہ اپنے نام کر لیا انہوں نے اس کیٹیگری کی دونوں ریسوں میں شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مدد مقابل اسکیرز پر اپنی برطری ثابت کی اسی کیٹیگری کے چاندی اور کانسی کے تمغے گلگل بلتستان اسکاؤٹس کے میر نواز اور زاہد عباس نے حاصل کیے ان مقابلوں میں پاک فضائیہ پاک آرمی گلگل بلتستان اسکاؤٹس گلگل بلتستان اسکی ایسوسییشن سوات پنجاب بلتستان سندھ اسلام آباد ازاد جمع کشمیر ہائر ایڈوکیشن سیول ایوییشن آتھارٹی اور الپائن کلب کی ٹیموں نے شرکت کی دوسری جانب چہتے سنو بورڈنگ کپ میں گلگل بلتستان اسکی ایسوسییشن کے سنو بورڈز چھائے رہے اور مقابلوں کے تمام میڈلز جیت کر یہ کپ اپنے نام کر لیا احمد وکیل اپنی امنا کارکردگی کی بدولت تلائی تمغے کے حق دار قرار پائے جبکہ حسین خالد اور محمد رحمان نے بلترتیب چانتی اور کانسی کے تمغے جیتے جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں آج شہر اقائد کی فضاء بے حد گرد آلود رہی جس کے باعث حد نگاہ تین کلومیٹر تک رہ گئی ہے جبکہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آج کراچی کی فضاء مزرح صحت بھی ہے مہک میں موسمیات کے مطابق کراچی کا موسم گرد آلود ہونے کے باعث ائرپورٹ کے قریب حد نگاہ تین سو درجے تک آلود کی انتہائی مزرح صحت ہوتی ہے جبکہ تین سو ایک سے زائد درجہ خدرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار برفواری کا نیا سلسلہ شروع کراچی میں کم از کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سیہاتی مقام شگران میں اب تک تین انچ جبکہ ناران میں ایک فٹ تک برف پڑھ چکی ہے کوئٹہ میں سرد ہمائیں چل رہی ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بلوچستان میں سردی بٹھنے کا امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت لئیہ اسکردو اور اسطور میں منفی گیارہ گوپس منفی دس گلگٹ منفی چھے کالا منفی پانس زیارت منفی دو کوئٹہ تین اور پشاور میں چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہا کراچی میں دو سے تین دن تیز ہوایے چل سکتی ہیں جبکہ سردی بے اضافے کا بھی امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے شمالی علاقوں سے ہوایے پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں فالو کریں ہمارا انسٹیگرام پیج بی ٹی وی ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل پدر ٹیلیویجن نیٹورک